اسلام علیکم جوہم پاکستان آرمی ایس ٹرین نیرسیس تو آم فورسیز نیرسینگ سروہ کرشکری ای 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 tri جوب ہیں وہ ان builder ہو چکی ہیں جس میں پورے پاکستان سے فیمیل کنڈیڈیٹس اپلای کر سکتی ہیں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ complete information شیئر کی جائے گی اس میں کیسے اپلای کرنا ہے کیا eligible dar 좋아 aria ہے کون اپلای کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا تو کمپلیٹ انفرمیشن آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی جائے گی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک اپلائی فون جو کچھ سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نہیں ہوا آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہے ہیں سمپل آپ نے گوگل اوپن کر لینا ہے گوگل پہ آنا ہے آپ نے ویبسائٹ انٹر کرنی ہے پی اے کے پاک فو آر سی ای فورسز جی یو آئی ڈی گائیڈ پاک فورسز گائیڈ ڈاٹ کوم آپ نے یہ ویبسائٹ اوپن کر لینا ہے یسی اب اس ویبسائٹ پہ آئیں یعنی سرچ کریں گے تو فرسٹ پہ آئے گا پاک فورسز گائیڈ لائن اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے آپ کے سامنے یہ ویبسائٹ اوپن ہو جائے گی یہاں سے آپ ہوم پہ بھی آپ کو پوست شو ہو جائے گی جو ان باکستان آرمی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو لیٹس جوبز کا اپشن جو آ رہا ہے اس پہ بھی اگر آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ بھی آپ کو یہ شو ہو جائے گی پوسٹ ٹھیک ہے ٹاپ بھی شو ہو گی آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اس پوسٹ کو ٹھیک ہے تو یہ انفرومیشن آپ ریڈ کر سکتے ہیں اس کی جو ہے آن لائن جسٹیشن سٹارٹ ہو گئی ہے ٹوئنٹی فیب سے سٹارٹ ہے تھرٹین تھ مارچ تک اب لائے کیا جا سکتا ہے آن لائن یہ آپ اگر یہ ٹائٹل دیکھیں اس ٹرینڈ نرسز تھرو آم فورسز نرسنگ سرویسز ٹرینڈ نرسز تو یہ جو جوبز ہیں ٹرینڈ نرسز کے لیے اناؤ سوئی ہیں ٹھیک ہے تو آگے اس کو میں آپ کو اس کی کوالیفیکیشن وغیرہ دیکھتے ہیں الیجیبیٹی کریڈیریہ اچھا ٹائپ آف کمیشن جو ہے وہ ہے ٹرینڈ نرس ایز آ لیفٹینٹ فیمیل کوالیفیکیشن جو ہے اس میں جو کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے وہ ہے بی ایس سی نرسنگ اگر آپ نے بی ایس سی نرسنگ کیا ہوا ہے فور ایئرز کا یا آپ نے اگر تھری ایئرز کا نرسنگ ڈپلومہ کیا ہوا ہے اور ون ایئر کا میڈ وائفری کا بھی کورس ہونا چاہیے آپ کے پاس تو پھر آپ اپلائے کر سکتی ہیں اس میں ایز آر ٹرینڈ نرس ٹھیک ہے تو جو ایف ایس سی بیس پہ اپلائے کرتے ہیں ای ایف ایس میں وہ ابھی اناؤنس نہیں ہوا وہ اناؤنس ہوگا میں میں جا کے ٹھیک ہے وہ میں میں اناؤنس ہوگا بٹ ابھی جو اناؤنس ہوئے ایف ایب میں وہ ٹرینڈ نرس کے لیے اناؤنس ہوئی ہیں میکنسیس ٹھیک ہے تو اگر آپ نے آپ کی کوالیفیکیشن بی ایس سی نرسنگ ہے فور ایئرز آپ کر چکے ہیں تو آپ اپلائے کر سکتی ہیں یا آپ نے تھری ایئرز کا ڈپلومہ کیا ہوا ہے نرسنگ میں اور ون ایئر کا میڈ وائفری کا کورس کی ہوگا ہے تو پھر آپ اپلائے کر سکتی ہیں ایج جو ہے آپ کی ایٹین ٹو ٹو ٹوٹی ایئرز تک اپلائے کیا جا سکتا ہے یعنی آپ کی جو ایج ہے وہ فس جون دوہزار چوبیس تک اٹھائیس سال سے زیادہ نہ ہو اٹھائیس سال سے زیادہ نہ ہو فس جون تک کلکولیٹ کرنا ہے آپ نے اچھا میریٹ سٹیٹس اس میں ان میریٹ ہی اپلائے کر سکتی ہیں فیمیلز ٹھیک ہے تو ان میریٹ فیمیلز اپلائے کر سکتی ہیں اس میں اس کے علاوہ ہائٹ آپ کی منیمم فائی فیڈ فور انچز ریکوائیڈ ہے وان ففٹی ٹو پوائنٹ فور سنٹی میٹر ریکوائیڈ ہے ٹھیک ہے یہ اس کی ایڈویٹائزمنٹ ہے یہی سیم جو آپ کو انفرمیشن بتائیے اچھا آپ دیکھیں اگر آپ چاہتی ہیں مزید اس کے یہی ساری انفرمیشن آپ کے سامنے شو ہو گئی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیٹیزنز پاکستان اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ایلیجیبیلٹی کنڈیشن دیکھ لیتے ہیں یہی آپ نے جو بھی یعنی یہ فور ایئرس کی بی ایسی نیرسنگ کی ہوئی ہے یا یہ تھری ایئرس کا ڈپلومہ کی ہوئے تو آپ کے جو ہے پی این سی سے ریجسٹر ہونے چاہیے ڈگری ریجسٹر ہونے چاہیے پاکستان نیرسنگ کاؤنسل سے ٹھیک ہے اس کے لیے انہوں نے یہ چیز لکھئے کہ اگر آپ نے کوالیفیکیشن کے ساتھ ساتھ اس کے لیے آپ نے کوئی سپیشلائزیشن کی ہوئی ہے کورسز کی ہیں تو آپ کو زیادہ پریفر کیا جائے گا آئی سی یو ڈی سی سی یو وغیرہ کے آگے آپ انیلیجیبیٹی کنڈیشنز یہاں سے چیک کر سکتی ہیں یہ ریڈ کر لیجیگا اچھا ریجسٹر ہونے کی بات کریں تو آپ نے آن لائن اپلائے کرنا ہوگا ٹھیک ہے آپ کو میں بتاتا ہوں کیسے اپلائے کرنا ہے پاکستان آرمی کے افیشل ویب سیڈ پر جانا ہے میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد اس کا آن لائن ریجسٹر ہونے پروسیس بھی شیئر کر دوں گا وہ ویڈیو دیکھ کے آپ اپلائے کر سکتی ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو یہ جیسے کہ ٹونٹک فیب سیس کی آن لائن ریجسٹریشن سٹارٹ ہوئی ہے اور لاسٹ ڈیٹ جو اس میں اپلائے کرنے کی ہے ٹھیک ہے لاسٹ ڈیٹ جو اس میں اپلائے کرنے کی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کیا لاسٹ ڈیٹ ہے ٹھیک ہے اچھا اب جو ہے جب آپ آن لائن اپلائے کر لیں اس کے بعد آپ کیちادیت آ جائے گی آپ کا ڈیلیجیسٹ ہو گا ٹھیک ہے تیسٹ آپ کا انٹیلجیسٹ سٹ ہوگا سن لیجئے آپ کی ٹو ٹیلڈز کے ٹیسٹ hum gestion ایک انٹیلجیسٹ اور ایک اکڈیمک ٹیسٹ انٹیلیجنسٹ ٹیسٹ میہ ہے آپ کے وربل اور ٹیسٹ اُرْبال اور اس کے علاوہ ٹیسٹ ایکڈیمک ٹیسٹ آپ کی فیلٹس سے آپ ایز ایٹرینر سپلائی کروئے ہیں تو آپ کے اپنی فیلڈ سے لائک جو کچھ آپ نے سٹیڈی کیا ہوا ہے وہ کم پوچھیں گے آپ سے زیادہ جو پوچھیں گے نا زیادہ چیزیں وہ پوچھیں گے جو آپ لائک آپ نے ڈیفرنٹ جب یعنی کے لائفز وغیرہ کی ہوں گی ایکسپریمنٹس کی ہوں گے تو اس طرح کی چیزیں آپ سے زیادہ پوچھی جائیں گی پریکٹیکلی ٹھیک ہے ایکسپریمنٹس کی ہوں گے تو 50 ایمسی کی ہوں گے ایکڈیمک ٹیس میں آپ کے ٹھیک ہے آپ کی یعنی میڈیکل سے ریلیٹڈ ہوں گے ایسا نہیں کہ بائیو پریکٹیکل لائفز سے یعنی پریکٹیکل میس کے جو آپ نے لائبز وغیرہ کی ہوئی ہیں جو آپ نے پریکٹیکل ورک کیا ہوا ہے اس میں ایز ای نرس وہ چیزیں ہوں گی ٹھیک ہے فردر سیلیکشن پروسس کے بعد آپ کا جو ہے فرسٹ یعنی انیشل ٹیسٹ ہونے ہیں اس کے بعد آپ کا اگر آپ انیشل ٹیسٹ کل کر لیتے ہیں آپ کی انیشل میڈیکل ہوگا میڈیکل کیلئے کرنے کے بعد آپ کا 37 مت으면 اللہ گرمی اللہ گز کے بعد آپ کا انٹریڈیو ہے حسư پریکٹیکل آپ چلیٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد اگر آپ سیriresٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کی سیکس ویکس کی sucks 30 Отw pil Belt یہ راول پنڈی میں ہوگی یا تکھاریاں میں ہوگی ہے ٹھیک ہے جب آپ کی تریننگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ کو لیفٹنیٹ کا رینگ مل جائے گا آپ کیمشن آفیسر بن جائیں گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ فائنلی سیلیکٹی کنڈیٹس گنگ will be required to sign a bond to serve the army for minimum period of 10 years تو آپ نے جب اگر select ہو جاتی ہے تو آپ نے ایک bond سائن کرنا ہوگا کہ آپ دس سال تک آپ نے دس سال پاکستان آرمی کو سرب کرنا ہوگا ٹھیک ہے بیفور دی کومنسمنٹ آف ٹریننگ ٹریننگ سے پہلے یہ بونڈ آپ نے سائن کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو دس سال کے بعد آپ اگر لیفٹ کرنا چاہے تو لیفٹ کر سکتی ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے آن لائن کیسے اپلائے کرنا ہے تو یہاں پہ ہاو ٹو اپلائے آن لائن یہاں آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ہیں اس کا جو ہے اوپن ہو جائے گا فارم یہ آگیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو فارم کا جو پروسیس سے اس کو کیسے فل کرنا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں شیئر کر دوں گا تو آپ آرام سے جو ہے آپ کوئی جلدی نہ کریں اس میں اگر فارم میں کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے پھر وہ کوریکشن کے لیے آپ کو یا تو سینٹر جانا پڑتا ہے اپنے جو بھی آپ کا نیرسٹ آرمی کا سینٹر ہوتا ہے وہاں سے پھر کوریکشن ہوگی اس لئے جلد بازی مت کریں کیونکہ لازٹیٹ تیرہ مارچ ہے آج اکیس ہوئی ہے تو آرام سے ہو جائے گا فیل لازٹ ویک میں بھی کر سکتے ہیں ایک اور ٹپ میں یہ دوں گا اگر آپ لیٹ اپلائے کرتی ہیں اگر آپ لیٹ اپلائے کرتی ہیں لائک تھرٹین لازٹ ہے آپ دس تک اپلائے کرتی ہیں نو دس مارچ تک تو اس سے یہ فائد ہوگا آپ کا ٹیسٹ لیٹ ہوگا اگر آپ سٹارٹ میں اپلائے کر دیں گی تو آپ کا ٹیسٹ سٹارٹ میں آگا اگر آپ لیٹ اپلائے کریں کہ آپ کا ٹیسٹ لیٹ ہوگا آپ سے پہلے جتنے بھی کانڈیڈیٹس کا ٹیسٹ ہو چکا ہوگا ان کے ایکسپیرینسز وغیرہ آپ کے ساتھ آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو فائدہ ہوگا تو کوئی جلد بازی نہ کریں آرام سے اپلائے کیجئے اس کا اپلائے کا پروسس میں شیئر کر دوں گا وہ ویڈیو دیکھ کے آپ اپلائے کر سکتے ہیں مزید ویڈیو اس کے لیے چینل سے اٹیش رہی ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ